یاد رکھئے گا آزان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف دو ہی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لئے جائز نہیں ہے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر آزان کی آواز آیاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے پیڑ بھر کر آپ کھا لیجئے کیونکہ پیڑ کی بھوک بہت بری چیز ہے اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو اسی میں جاؤ بیچ میں جاؤ تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں چل دی امام اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا لیف لا امیم زالے کل کتاب اللہ آرہی ہے کمینے تھی لمبی صورت ہمیں بھوک لگی ہے تو اس لئے کیا کہا پہلے کھانا کھالو اور دوسری آزان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضاء حاجت پشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے کہیں یہی نہ نکل جائے تو اس لئے یہ کام کر لو ضروریات میں یہ چیز آتی ہے ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ بیمار ہے اور امرجنسی ضرورت ہے اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور آزان کی آواز آ رہی ہے تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیا ہسپیٹل پہلے آکسیجن دیجئے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجئے ملتی ہے جماعت تو ٹھیک نہیں تو بات میں قضاء نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر پاؤ یہ چیزیں لیکن میچ دیکھنا کیرم بورڈ کھیلنا کھیتی باری کرنا کھیت میں دانا ڈالنا بھیج بونا کھیت جوتنا اس میں لگے ہیں اور آزان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض وَمَنْ عَرَزَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا جو نماز سے اعراض کرے گا جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے لونی گازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ بیش میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر دولت مند لوگ رہتے ہیں سن نائنٹین نائنٹی فائب کے اندر انیس سو پچانوے کے اندر اس لونی میں دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی دو سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی کل ان کی بارات جانا تھی آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں ہے ہی کتنا دور گازی آباد سے دلی پچاس کلومیٹر اور بیش میں لونی یعنی تقریباً پچیس کلومیٹر وہاں سے دلی اپنی گاڑی لی اور توائفوں کو اکھٹا کیا اور دس بارہ توائفیں انہوں نے سودا کیا اور ان توائفوں کو لے کر آ گئے اپنی گاڑی پر نہیں توائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی جب دلی سے یہ توائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور توائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے مغرب کے بعد ان توائفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بولا لیا اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میوزک بج رہی تھی ڈھول تاشے بج رہے تھے اور تواعفیں بھی اپنے چلک بھلک لباس کے اندر نی موریاں آدھی ننگی وہ تواعفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے پائلے پہنے ہوئے اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان تواعفوں کے ٹھمکے مٹھکنے لگے ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے تواعفیں ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہیں اپنے پھن کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے لو جوان شراب پی رہے ہیں یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں جور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں دیکھیں اللہ کی ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے کیرم بھوڑ کھلنے والوں سنو کرکیٹ میچ آزان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو سنو اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو پوری رات ناچو گانا چلتا ہے صبح فجر کی آزان کی آواز آنے لگتی ہے جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف دو سو قدم یا تین سو قدم کی دوری پر ہے معزن آزان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر معزن آزان دے رہا ہے معزن کی آزان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے ان طوائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے یک بھیک جیسی ان طوائفوں کے کانوں میں آزان کی آواز جا گئی فجر کی آزان کی آواز گئی ان طوائفوں نے اپنے پیر روک لیے اپنی کمر روک لی اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا سٹاپ کر دیا روک گئی مائی پر ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروں کی آواز بند اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی کیا ہوا ان نے دیکھا کہا اے کیا بات کیوں اسٹوپ کیوں ہو گئی اور رک کیوں گئی ان تبائی پہنے کا آزان کی آباز آ رہی ہے معزن آزان دے رہا ہے اس لیے آزان کے احترام میں آزان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں آزان ہو جانے دیجئے آزان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام مشروع کر دیں گے ان دونوں بھائیوں نے کہا یہ آزان تو دن بھر میں پانچ بار ہوتی ہے تم تو روز روز نہیں آتی ہو تم تو بار بار نہیں آتی ہو معزن اپنا کام کر رہا ہے تم اپنا کام کرو چلو ڈانس کرو ناچو ان دونوں تبائی پہنے کا دیکھو ہم بھی مسلمان ان تبائی پہنے کا ہم بھی مسلمان ہیں مانا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں لیکن نازان کی عزت ہم کرتے ہیں آزان جب ہوتی ہے تو ہم کوئی دھندہ نہیں کرتے ہیں ہم غلط کام روک دیتے ہیں کم سے کم تھوڑی دیر کی تو بات ہے ان دونوں بھائیوں نے کہا مزدوری لینا یا نہیں لینا ہے پیسہ لینا یا نہیں لینا ہے ان تبائی پہنے سوچا کہ پوری رات کی محنت مزدوری کہیں یہ مار نہ لے تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے اس لیے کہنے لگی انہوں نے ناچنا شروع کر دیا یہ ناچ اور یہ گانا آزان کے وقت بھی ہونے لگا ادھر آزان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں یہ آزان بھی گزر گئی ناچ گانا تھوڑی دیر کیلئے بند ہوا لیکن ان دونوں بھائیوں کے اسرار پر پھر شروع ہو گیا اور صبح کے سات بجے تک یہ ڈانس یہ ناچ یہ گانا چالو رہتا ہے اس کے بعد ختم تبائی پہنے کو پیسے دیئے ان تبائی پہنے کا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں کھیچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں ہماری عزت کی چلنی چلنی کر دیتے ہیں تم لے کر آئے ہو مجھے چھوڑنے بھی جاؤ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو دن میں دو بجے بار آتھ جانی ہے چار بجے بار آتھ جانی ہے مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں پچیس کلو میٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی ان دونوں بھائی اپنی گالی میں بیٹھتے ہیں سرائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں توائیور کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے سردیوں کی رات ہے دن کے ساتھ اور آٹھ بجے کے پیچھ کی بات ہے ابھی کوہرہ پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا آسمان سے گرنے والی شب نم جس کو آپ کی زبان میں کوئیسہ کہا جاتا ہے ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا کسی طریقے سے توائیور کے ڈرائیور نے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے بچاتے ہوئے گاڑی کو کیروز کر دیا ہے لیکن چونکہ ان دونوں بھائیوں کا ڈرائیور بھی شراب کے نشے میں دھتا اس نے بھی ناچ دیکھا تھا اس نے بھی گانا دیکھا تھا وہ صحیح سے وہ بیلنس نہیں بنا پایا اور سامنے سے آنے والے ٹرک سے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے ٹکر اتنی تیز تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پچیس تیس پھر دورے کھائی میں گرتی ہے اور چاروں طرف سے پچک جاتی ہے فوراں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے اس گاڑی کی کھڑکی توڑی گئی اور ان دونوں بھائیوں کی اور ڈرائیور کی لاش نکالی گئی اللہ گواہ ہے اللہ کی قسم جب ان دونوں بھائیوں کی لاش نکالی جا رہی تھی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کونسی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کونسی ہے سن نائنٹین نائنٹی فائب کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد اتنی نہ تھی آنن فانن پوشٹ مارٹم ہوتا ہے اور دو یا تین چار بجے تک ان کی لاشیں ان کے ماں باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں نہلا دیا جاتا ہے دھلا دیا جاتا ہے اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا ان دونوں بھائیوں کے باپ کی اوپر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے جس کے دو جوان بیٹے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں اس باپ سے پوچھئے کہ اس کی اوپر کیا گزر رہی تھی آپ نے دیکھا آئے کیرم بوڑ کھلنے والو نماز کے موقع پر آزان کے موقع پر کیرم بوڑ میں مس رہنے والو آزان ہو رہی اور میچ دیکھنے والو آزان ہو رہی اور لہو لعب میں متلہ رہنے والو دیکھا آپ نے تھوڑی دیر میں ان کی حیثیت بدل گئی حیثیت کیا بدلی ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے اور بارات میں جانا تھا بارات لے کر جانا تھا لیکن اب مغرب کی نماز کے بعد سسرال سے ملے ہوئے کپڑے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے دیا ہوا کفن پہنا جا رہا ہے تھوڑی دیر میں حیثیت بدل جاتی ہے انسان کی یہ انسان اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے میرے بھائیو کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو نئے کپڑے پہننا تھے اور نئے کپڑے پہن کر سسرال کی طرف جانا تھا اس گاؤں کی طرف جانا تھا جہاں دونوں لڑکیاں رہتی ہیں ان کے یہاں پارات لے کے جانا تھا میرے بھائیو سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو سفید رنگ کا کفن پہننایا جائے گا حیثیت دیکھ لیجی آپ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے ساتھ تین سو چار سو آدمیوں کی پارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی لیکن اب لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں اب ان کو لے کر قبرستان کی طرف جایا جائے گا تھوڑی دیر کے اندر انسان کی حیثیت دیکھو کتنی بدل گئی ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو پارات لے کے جانا تھا اس لڑکیوں کے گاؤں میں لیکن اب قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے ابھی تین سو اور چار سو آدمیوں کو گاؤں میں جانا تھا لیکن اب ان تین سو چار سو آدمیوں کو قبرستان میں جانا پڑ رہا ہے ابھی ان دونوں لڑکوں کو لڑکیوں کے شہر گاؤں میں جانا تھا اب ان کو قبر کے اندر جانا پڑ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد لڑکیوں کے گھر دولہ بن کر جانا تھا ابھی یہ میرے بھائیوں قبر کے اندر جانے والے ہیں حیثیت دیگوں کتنی بدل جاتی ہے ابھی ان کو اس دنیا کا سفر کرنا تھا لیکن یہ آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے ابھی اس گاؤں میں بیٹھنے ہوئے مولوی کو تھوڑی دیر کے بعد ان کا نگاہ پڑھانا تھا الحمدللہ نحمد ہو و نستعین ہو یا ایوہ اللہ دینا من اتق اللہ حق کا تقاتی ابھی آیتیں پڑھنا تھی لیکن اب اسی مولوی کو اللہم مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا پڑھنا پڑھ رہا ہے تھوڑی دیر میں انسان کی حیثیت کیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں یہ ہے اللہ کے ذکر سے عراض نماز آزان کی آباز آ رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں نے کہا تم گانا گاؤ تم مدرکو آزان تو دن بھر میں پانچ بار ہوتی ہے تم تھوڑی روز روز آتی ہو لہٰذا تم اپنا کام کرو موزن اپنا کام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے عراض جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کو چھوڑ کے ہمیں مسجد کی طرف جانا تھا لیکن ہم نے نماز سے عراض کیا ہے ہمارا یہ انجام ہوا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوش لینا چاہیے اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق سیکھنا چاہیے یہ اس کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو لیکن بحیثیت انسان کے بہت کمزور ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اے پی جی عبدالکلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اڈھل بیہر ہی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے اندرہ گاندی کو اس کے بوڈی گارڈ نے گولی کی گھاٹ اتار دیا انسان کتنی فکریں کرتا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے لیکن پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھا کل تو صحیح تھا ارے میرے ساتھ ہوتل میں چائے پیا تھا سب سے پہلے ہمارا لوگ آج اپنے نام کے لیے مرتے ہیں مجھے جرجیس کہتے ہیں معلوم ہے یہ کیا ہے میں کسی سے کہوں اے میرا نام جانتے ہو کیا ہے میرا نام مجھے جرجیس کہتے ہیں مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی بدل جاتا ہے اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جرجیس مر گیا کہتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے مید رکھی ہوئی جس نام کو کمانے کے لیے تم غلط اور صحیح کچھ نہیں دیکھتے ہو سب سے پہلے وہ نام ہم سے چھینا جاتا ہے جب ہمارا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ جرجیس چارپائی پر جا رہا ہے کیا کہتے لوگ مید جا رہی ہے جنازہ جا رہا ہے ہماری حیثیت بدلی جاتی ہے یہ کروڑوں کی بلڈنے کے کچھ نہیں آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ یہ فلیٹ وہ فلیٹ یہ پلات وہ پلات یہ کھیت وہ کھیت یہ دولت وہ مال یہ میرا یہ میرا ارے انسان تو پاگل ہے کچھ نہیں ہے تیرا یہ تیرے ذہن کی ناقصی اور کمزوری ہے جو تُو ان کو سب سمجھ رہا ہے اپنا یہ تیرا نہیں ہے تیرا وہ ہے جو تُو نے کھا لیا جو اب تک کھا چکا ہے وہ تیرا ہے جو اب تک تُو نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تیرا ہے اور تیرا وہ ہے جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات و زکاة دے کر جو تُو نے خرچ کر دیا ہے وہ تیرا ہے یہ سب تیرا نہیں ہے آج تیری آنکھ بند ہوئی تیری اولاد لڑے گی تیری اولاد لڑے گی اتنا حصہ مجھے آگے کا تولے پیچھے کا ہم لیں اندر کا تولے باہر کا ہم لیں روڈ کے کنارے کا فلیٹ ہم لیں گے اندر گاؤں کے اندر کا تم لوگ لڑیں گے لوگ ہم نے اپنے بات کی مرتے وقت خدمت کی ہے تم نے کیا کیا ہے تم کہتے ہو میرا 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 یہ کچھ تمہارا نہیں ہے ای تیرا مال کچھ نہیں ہے تُو نے جو کھا لیا کھا کر تُو نے فنا کر دیا کھا کر تُو نے نکال دیا وہ تیرا تُو نے جو پہنا اور پہن کر جو پرانا کر دیا وہ تیرا تُو نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا جو خیرات کیا ہے اور اللہ کیا جو تیرا قبول ہو گیا وہ تیرا یہی تیرے کام آئے گا دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے یہ ہے ہماری حصیت دس لاکھ کا سوڑ پہل لو لیکن مرنے کے بعد ہمیں وہی چار سو پانسو کا کفن ہی نصیب ہوگا اور یاد رکھو ہم صرف دو گج زمین کے مالک ہیں بس اور میں آپ کو پکا یقین دلاتا ہوں پکا یقین دلاتا ہوں اس دو گج زمین کے مالک آپ ایسے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ دو گج زمین آپ سے کوئی نہیں چھن سکتا ہے بس جو مرنے کے بعد دو گج زمین جو آپ کی ہے جس میں آپ کو جانا ہے وہی آپ کی ہے اور کچھ نہیں ہے اس قبر کے اندھیرے کو یاد کرو اس قبر کے کیڑے اور مکونوں کو یاد کرو اس قبر کی دہشت کو یاد کرو اس قبر کی ہولناکی کو یاد کرو حضرت عثمان غنی کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو نہیں روتے تھے لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ روتے روتے داڑی بھیگ جاتی اور آنسوں سے زمین تر ہو جاتی پوچھا جہنم کے عذاب کا خوف آپ کو اتنا نہیں ہے نہیں روتے ہو اور قبر کے عذاب کا ذکر سنتے ہو تو روتے ہو کیا کہا ہاں اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلِ مِمْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ آخرت کی سیڑھیوں میں سے قبر پہلی سیڑھی ہے جو اس سیڑھی سے کامیاب ہو گیا وہ ساری سیڑھیوں پر کامیاب ہو جائے گا جو اس پہلی سیڑھی پر فیصل گیا پھر وہ اوپر تک نہیں چڑھ پائے گا اس لئے مجھے اس پہلی سیڑھی کی فکر ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو اس پہلی سیڑھی کی فکر کرنی چاہیے آج کم ہی سہی لیکن جو بولا گیا عمل کے لئے کافی ہے اپنی آقبت کو سبھالو اپنی آخرت کو سبھالو اور فکر کرو اور کل مستعد ہو کر تیار ہو کر آو کیونکہ انشاءاللہ آج کی قصر کل اگر زندگی رہی تو ہم پوری کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما اور اللہ ہمیں قیامت کے خوف سے بچا لے اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ